اور ابھی آپ بتائیں کہ تاجکستان اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے سی او کی میزبانی پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹورزم سمیت متعدد شو میں تعاون کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں یہ کہنا تھا تاجکستان کے وزیراعظم کاہر رسول زادہ کا بولنی اس کے سینئر اینکر پرسن عادل عباسی سے ہونے والی خصوصی ملاقات میں بلکل تاجکستان کے وزیراعظم کا مزید کیا کہنا تھا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عادل عباسی جی عادل عباسی بتائیے گا تاجک وزیراعظم سے کن موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے جی اب سے کچھ دیر پہلے میری تاجکستان کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت تفصیلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ پاکستان آ کر بہت خوش ہیں انہوں نے پاکستانیوں کی بہت تعریف کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی تاجکستان میں ہوں ایک سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس سی او کی کیا اہمیت ہے پاکستان جو اس کو ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان کی اس میں کیا اہمیت ہے اس کے ہوسٹ کرنے میں تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک اور مسلم ملک سی او کا ممبر ہے اور اتنے بڑے لیول کی کانفرنس کو جو ہے وہ ارینج کرا رہا ہے تو میں تمام انتظامات دیکھ کر بہت خوش ہوں یہ پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان جو ہیں ان دو ملکوں میں ٹریڈ کا پوٹنشل کیا ہے ٹریڈ کا وولیوم کیا ہے تو اس پر انہوں نے بہت دلچسپ جواب دیا انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک جو پاکستان کی انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ کلاس کی انڈسٹری ہے وہ سمجھتے ہیں اس پر بہت پوٹنشل ہے جس پر تاجکستان اور پاکستان مل کے کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ٹریڈ جو ہے وہ نمبر ون پرائیورٹی ہے کہ تاجکستان اور پاکستان کا ٹریڈ ساتھ ہونا چاہیے دونوں ملکوں میں ویزا کی فیسیلٹی پاکستان نے تو بہت آسان کر دی ہے تاجکستان کے لیے انہوں نے کہا میری خواہش ہے میں جا کے واپس اپنے فورنڈ منسٹر سے بات کر کے کہوں گا کہ پاکستان کے لیے بھی ویزا فیسیلٹی کو آسان کرے تاکہ دونوں ملک کے لوگ دوسرے سے ملے تاکہ تجارت بھی ہو سکے اور ساتھ میں سیاحت بھی اور ریلیجس ٹوریزم کا بہت